غرمت میں اب جس مہمال شخصیت کو پیش کرنے جا رہا ہوں میں خود کے لئے صرف اس تقبال میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب شاعر انخلاب حضرت جورس ملی آبادی نے ایک خواب دیکھا تھا اور فرمایا تھا انسان کو یہاں اچھے شیر کے اچھے لفظوں اور اچھی باتوں پہ دادمیل پیئے انسان کو بینار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے بھی ہمارے ہیں دوسرے مگر آج سبھی بھائی پائک اس خواب کی تعبیر بیان جمعے جا رہا ہوں مدتوں پہلے خواب دیکھا تھا اس اہل میں ایک پنڈٹ شاہ باگیشور تیواری غازیپوری نے جب اس خواب کی تعبیر بیان تو وہ کہتا ہے کہ ماثر کی زندگی کے سہارے حسین ہے ماثر کی زندگی کے سہارے حسین ہے باگیش کی بھی آنکھوں کے تارے حسین ہیں ماثر کی زندگی کے سہارے حسین ہیں پاکیش کی بھی آنکھوں کے تارے حسین ہیں تو اے چوش اپنے خواب کی تابیر دیکھ لو اے چوش فضلو بھائی سوامی جی پرمیت سوامی شکرہ چاہے جی اے چوش اے چوش اے چوش اپنے خواب کی تابیر دیکھ لو ہم لاؤں کو رہی ہے ہمارے سلطابات سلطابات اے چوش اپنے خواب کی تابیر دیکھ لو ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارے سلطابات میں اب تک شیر آپ کے لئے پڑلا تھا اب یہ دو شیر میں ان لوگوں کے لئے پڑھ رہا ہوں سوامی جی اور شنگرہ چاہے جی کے لئے مولا تو میں ایک شیر آپ کے لئے ایک شیر ان کے لئے میدناللہ خام بلد زیادہ مزا آتا ہے اس کرتا ہوں کہ شبیر سے ہندونا مسلمان چدہ ہے شبیر سے ہندونا مسلمان چدہ ہے ہندو نہ مسلمان جدا ہے تو میرے دوستو ایک غلط فہمی آپ کو بھی نہیں ہونی چاہیے کہ مولا اکانات کے عاشق کے بھلاتی ہیں میں آپ سے کم نہیں مگر تھوڑی سی جو ہوا چاہ رہی ہے وہ جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی کہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن افسوس بھی ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے کہ جب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کا نبی جس سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے لیکن ان کا نبی جس سے محبت کرتا ہے لیکن ان کا نبی جس سے محبت کرتا ہے میں آپ کے درمیان اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ محبت کرنے کی بات کرنا اور محبت کرنا دونوں الگ الگ بات ہیں شہادت کا ذکر کرنا اور شہید ہونا اگر شہید ہونے کا جذبہ اور شہادت کا درد جاننا ہے شہادت کے مرم کو سمجھنا ہے اس کی بنیاد میں جانا ہے تو تمہیں کربلا جانا کرنا اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا کہ حضرت علی علیہ السلام ہزاروں سال سے ان کے سلسلے میں ان کے بارے میں جتنا کہا گیا ہے جتنا کہا جا رہا ہے اور جتنا کہا جائے گا تاکایا ملتک اتنا کم ہوگا کیونکہ ان کا مرتبار ان کی سکسیت کو کو کوئی سمجھ نہیں پایا کون سمجھ پائے گا یا کون سمجھ پایا ہے یا تو وہ اوپر والا جانتا ہے یا اس کا نبی جانتا ہے یا اس کا نبی جانتا ہے کیونکہ حضرت علی کا مرتبہ آدمی کے سمجھنے کی بات ہی نہیں ہے جو جان لینے والے انسان کے لب خوشک دیکھ کے اسے پانی اور شربت پلانے کی بات کرے یہ آم آدمی نہیں کر سکتا لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی شائر سے کہو کہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں تیری شائری سے نفرت کرتے ہیں تو کیا وہ شائر تک پہنچ پاؤ گے اگر کسی چترکار سے کہو کہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں تیرے چتروں سے نفرت کرتے ہیں تو کیا چترکار تک پہنچ پاؤ گے کسی باغوان سے کہو کہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں لیکن تیرے گلشن کو نہ پسند کرتے ہیں کیا اس باغوان تک پہنچ پاؤ گے کسی ماباپ سے کہو کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں تیری اولاد سے محبت نہیں کرتے تو کیا اس ماباپ کے نزدیک پہنچ پاؤ گے تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تیرے نبی سے محبت نہیں کرتے تو کیا اللہ تک پہنچ پاؤ گے لیکن اللہ سے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن تیرے نبی جی نے کندھے پہ لے کہ ہم ترے ان کا پسند کرتے ہیں تو نبی نے کھٹ پہنچ پاؤ گے اگر اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہتے ہو تو نبی کو جاننا ہوگا اور اگر پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جانا چاہتے ہو تو وہ نہ ایچھے جان کر کے ہی جا سکتا ہے مجھے بھائی اور یہ میں نے کہا یہ خود انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر میں شہر خود انہوں نے محبت کرنا ہے مجھے تکانے کے لئے علی سے گزرنا ہوگا اور جو یہ کہتا ہے اور یہ سندیر سالس کی دھرگی سے مکہ تک جانا چاہیے جو یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کی وعدت کرتے ہیں نبی سے محبت کرتے ہیں اور علی سے محبت نہیں کہتے تو مانس کنہ وہ محمد کو مانتے ہیں محمد کی نہیں مانتے ہیں ہمیں سمجھتا ہوں اسی کا یقیزہ یہ ہے اس کا رجیل دیئے ہے اس کا پرنام یہ ہے کہ وہ ٹھٹ کے مسجدوں سے نوازی چلے گئے روپٹ کے مسجدوں سے نوازی چلے گئے یا تہشد کروں کے ہاتھ میں سلوم آگیا مہدر، 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 مہدر اسلام کو ماننے والا مسلمان اگر کوئی کہتا ہے کہ میں دہشت کر دوں میں آتنک بادر ہوں تو محب کرنا میں اسے مسلمان ماننے کو تیار نہیں کیونکہ جو مسلمان ہے وہ آتنک بادی نہیں ہو سکتا ہے اور جو آتنک بادی ہے وہ مسلمان میں ہے کسی پیاسے کو پانی پھلانے کا نام اسلام ہے کسی بھوکے کو بھٹی پھلانے کا نام اسلام ہے کسی غریب کو گلے سے لگانے کا نام اسلام ہے کسی اندھے کو راستہ پھانے کا نام اسلام ہے کسی مظلوم کے دل کو سمجھنے کا نام اسلام ہے خاند میں اکیس ساتھالیس لے کے بے گناہوں کا خون بہنے کا نام اسلام نہیں ہوتا نہیں ہوتا کتا ہے اور اگر اسلام زول کا نام ہوتا دہشہ کردی کا نام ہوتا گناہ کا نام ہوتا جھوک اچھل تھرک کا نام ہوتا تو معاف کرنا دنیا میں یجید یا چھلتی اسلام نہ پھر اسلام نہ پھر لیکن ہوا کیا چل رہی ہے میں کہنا چاہتا ہوں مڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ شیطانیت کا نام اسلام نہیں ہے ہیوانیت کا نام اسلام نہیں ہے انسانیت کا نام اسلام ہے انسانیت کا نام اسلام ہے یجیدیت کا نام اسلام نہیں ہے حسینیت کا نام اسلام ہے محببت کی نظر سے جس نے دیکھا حسین کو محببت کی نظر سے جس نے دیکھا حسین کو وہ صحابی ہو گیا ایسی بات بگوار کرنا پہنچنا وہاں تک کہ محببت کی نظر سے جس نے دیکھا حسین کو وہ صحابی ہو گیا اور جس نے دیکھا ادھر ادھر وہ وہاں بھی ہو گیا جس نے دیکھا ادھر وہاں بہار 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 مولا کے دیوانوں آپ آشک کے مولا اے کائنات ہیں اور جو مولا کا آشک ہے ہمی مولانا ارخان صاحب پچاسو سیکھڑوں بار مجھ سے جب سے ملے ہیں تب سے ایک ہی بات کان میں کہتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ جب مولا کے دیوانوں کے زیادہ کرنے کا مہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں مولا اے کائنات اور ان کے خاندان سے عشق نہ ہوتا ہے محبت نہ ہوتی تو سوامی کلیان دیو اور آجارہ پرمور کشنم آپ کی بذب میں ہمیں ان سے محبت ہے ان کے خاندان سے محبت ہے ان کی شہدت پر اگر آپ کی آنکھ سے آنسو تپکتے ہیں تو معاف کرنا ہمارا تیل بھی کم نہیں ہوتا کیونکہ سوال کسی ایک آدمی کا نہیں ہے سوال کسی ایک شخصیت کا نہیں ہے کبھی بھی لڑائی کسی وقتی کی وقتی سے نہیں ہوتی ہے کبھی بھی جنگ کسی ایک وقتی کی وقتی سے نہیں ہوتی ہے کسی ایک شخص کی دوسرے شخص سے نہیں ہوتی ہے لڑائی وچار دھارا کی خیالات کی رائیڈالوجی کی اسی لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کیونکہ ان کی نیجی جنگ نہیں تھی ذاتی لڑائی نہیں تھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بیت نہیں کروں گا انہوں نے کہا کہ میرے جیسا 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 اس لیے جو ان کی آئیگر آگیر پر چلے گا جو ان کے ویچاروں پر چلے گا وہ کسی قل میں پیدا ہوا ہو کسی خاندان سے اس کا تعلق ہو اسے حسینی کہنے میں کوئی گریج نہیں ہوگا فرماز پڑھنا صرف اٹھوپی لگا کے داری رکھ کے مسلمان نہیں ہوتا مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرد ہے کہ اسے انسان ہونا پڑے گا اور جو انسان نہیں ہو سکتا وہ مسلمان ہوئے گا اسی طرح جھوہ کا نام ہندو تو ہے دیاء کا نام ہندو تو ہے کروہ کا نام ہندو تو ہے نیت کے اخلاق کو پی پیٹ کے مار دینے کا نام ہندو تو نہیں ہو سکتا تو کچھ لوگ ہیں جو اپنا ہندو تو لانا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو اپنا اسلام آنا چاہتے ہیں کیونکہ حالات میں بہترہ کی جائے تو بہیماری ہوگی کچھ لوگ اپنا ہندو تو لانا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ اپنا اسلام لانا چاہتے ہیں جو اسلام کسی کے دل کو دکھانے کی اجازت نہیں دیتا وہ اسلام کسی گھر کے جنات کو پجھانے کی اجازت نہیں دیتا وہ کسی کے گھر کو جارنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے اس لئے آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہم اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے یہ سنکرب لیں گے یہ عہد لیں گے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا اور ہم ہی نہیں اگر پوری دنیا میں شانتی چاہیے امن چاہیے محمد چاہیے تو امام حسین علیہ السلام کے راستے پہ چلنا پڑے گا اور جو تھوڑا بات چلنے سے پریج رکھتے ہیں تو میں انہیں نہ ہندو ماننے کو تیار ہوں نہ مسلمان ہوں میں دو چار اس لئے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لئے میں نے لکھے ہیں تو پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ اس لئے خاص بات ہے کہ یہ آچار رموت کشنا نے لکھے ہیں کسی دوسرے نے لکھے میں پڑھ رہا ہوں اے نہیں ہے کیونکہ میں نکلی آدمی نہیں ہوں میں ہلک سے نہیں بولتا دل سے بولتا ہوں کیونکہ محبت کی بات تو سب کر رہے ہیں محبت کی بات تو پردار مندری بھی کر رہے ہیں پر محبت نہیں کرتے ہیں اسلام کہتا ہے کہ تمام مخلوق اللہ کا کنورہ ہے گیتہ کہتی ہے کائنات پوری سشتھی ایک پریوار ہے اور یہی پردار مندری جی نے بھی کہا تھا کہ بہنوں بھائیوں ساری دنیا ہمارا پریوار ہے میں کہتا ہوں پردار مندری جی بات ٹھیک ہے ساری دنیا کا اپنا پریوار بتاتے ہو پر اپنے پریوار کو اپناتے ہوئے شروعاتے ہو بات ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی وہ ہی کر رہے ہیں اور جو دھرم کے نام پہ آتنک بات پھیلا رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں وہ بھی بات یہ ہی کرتے ہیں لیکن ایک فرق ہے کہ وہ بات دماغ سے کرتے ہیں اور ہم بات دل سے کریں یہ فرق ہے یہ فرق ہے تو میرے دوستو میری بات اگر آپ کے دل تک جائے تب مجھے سلوات کا حق ہے اللہ سلوات پڑی جائے اللہ اللہ ہر رات کا چمکتا ہوا تارا حسین ہے ہر رات کا چمکتا ہوا تارا حسین ہے ارماء ہے وہ رسول کا پیارہ حسین ہے کہ جی چاہتا ہے کربلا کی مٹی کو چھوڑوں ہر سنت ہر جگہ دلارہ حسین ہے سمات کیجئے گا بڑی شدت سے میں پڑھ رہا ہوں کہ کہ کر کے یوں تلا میرا اس کو نہ بھٹیے ہم ہیں سبھی حسین کے ہمارا حسین ہے ہم ہیں سبھی حسین کے ہمارا ہمارا حسین ہے ہمارا حسین ہے ہمارا حسین ہے ظالم کا نام مٹ گیا تاریخ سے مگر ظالم کا نام اور یہ بات میں اس لئے کہنا ہوں کہ لگ وقت دیڑھ ہجار سال ہو گیا لیکن آج بھی گلی گلی محلے محلے تمہیں حسین میں لیں گے لیکن چراغ لے کے ڈھونڈنے سے تمہیں کوئی ماباپ اپنی اولاد کا نام مرے اور مزے کی بات یہ ہے اور پتے کی بات یہ ہے کہ جو قاتل امام حسین کو قاتل نہیں کہتے کہ وہ بھی اپنی اولادوں کے نام حسین میں رکھتے ہیں جو ان کے قاتلوں کو قاتل کہنے سے پریج کرتے ہیں دائمائے دیکھتے ہیں قاتل امام حسین میں رکھتے ہیں وہ بھی اپنی اولاد کا نام نہیں رکھتے ظالم کا نام مٹ گیا تاریخ سے مگر وہ یاد رہ گئے جنہیں پانی نہیں ملا وہ یاد رہ گئے جنہیں پانی نہیں ملا اور نام حسین لے کے ہی مانسوں نکل پڑے نام حسین لے کے ہی مانسوں نکل پڑے پانی کو کتنا پیار ہے ابھی حسین سے پانی کو کتنا پیار ہے ابھی حسین سے پھر جو لوگ کہتے ہیں بقواس کرتے ہیں کہ اسلام کلوار کی نوک پہ آیا ظلم کا نام اسلام ہے جنہ کا نام طاقت کا نام جس میں طاقت نہ ہو جس میں طاقت نہ ہو جس میں ہمت نہ ہو جس میں قوت نہ ہو جس میں جذوہ نہ ہو وہ جنگ نہ کرے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے جس میں سب کچھ ہو وہ آمن کی بات کرے وہ بڑی ہو وہ شہدت ہے وہ قربان نہیں ہے تو میرے دوستو اور پھر ان کا کیا ذکر بھائی جو ان کے گھر میں پیدا ہوا جو خدا کے گھر میں کہا ان کی شروعات سے لے کے آخری سانس تک کتنا کہا گیا ہے کتنا کہا جا رہا ہے کتنا کہا جائے گا اس سب کم تھا کم ہے اور کم ہی رہے گا میں مولا اے کائنات کے والے میں کچھ ایک تھوڑا جوش کے ساتھ سا بات پڑھتے ہیں کیونکہ اب میں وہ پڑھنے جا رہا ہوں جسے پڑھ کے میری جانی کو ببال لگے آپ یہ میں سوچے نا پھتلے ادھر ہیں ادھر بھی ہیں ہماری طرف بھی ہیں سوامی کلیان دیو جی پہلے کہتے تھے کہ تم کیوں جاتے ہو ماں پھر کہتے تھے کہ کچھ مہتمہ ایسے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اچارہ پرموت کشنم ہمارے تھے ہمارے تھے ہیں نہیں کیسی کیسی واہیات باتیں ہوتی اور اس دیش کا تو کچھ پتہ ہی نہیں گھنوانی مالک ہے بڑی مجھے دار ہمارے دیش کا کچھر یا لائے ایک مکھ منتری کہتا نہیں بی جے پی کے نیتا کہتے ہیں کہ دیش بھکتی کا سرٹیپکر دکھاؤ اب بتاؤ بڑی زمدادی سے بات کر رہا ہوں لیکن بات مجھے دار ہے دیش بھکتی کا سرٹیپکر دکھاؤ ارے جو اسلام یہ کہتا ہے کہ وطن سے محبت تمہارے ایمان کی علامت ہے وہ وطن کے خلاف کی صفح کی جانت دے سکتا ہے ہندوستان 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 جو اسلام یہ کہتا ہے کہ ماں کے قطعوں میں جنت ہے ان مانگر وطن کے توہیر کی جانت دے سکتا ہے نہیں دے سکتا لیکن سرٹیپکٹ مانگی جا رہے تو پاکستان بھیج دیں گے تمہارے باپ کا ہندوستان ہے تو پاکستان بھیج دیں گے دو سال سے تمہاری حکومہ تے ایک بھی مسلمان پاکستان نہیں گیا اور جو بھیجنے کی بات کرتے ہیں خود ہی چلے گئے خود ہی چلے گئے اور کیسے گئے بینہ بلائے چلے گئے اور بینہ بلائے نہیں بینہ بلائے چلے گئے بلونا بینہ بلائے چلے گئے یہ کیا طریقہ ہے کوئی کچھ کہتا ہے یہ دیش کی سیاست عجیب موڑ پہ آگئی ہے وہ دیش پرتی کا سرٹیفیکٹ مانگ رہے تھے سب سے دلی کے مکہ منتری نے ان کا سرٹیفیکٹ مانگ لیا دلی کے مکہ منتری نے کہا ڈگری دکھاؤ بڑی مجھے دانگلات ہے اب دیش کا پردان منتری ڈگری دکھاتا بھوم رہا ہے سوچو جب ڈگری دکھائی گئی تو مکہ منتری بولا کہ نہیں یقین نہیں ہوتا فرجی ہے فرجی ہے کہ بھئی کیسے فرجی ہے کہ انیس سو پچھتر کی ڈگری ہے کمپیوٹر سے لکھی ہوئی ہے کمپیوٹر پچاسی ہم آیا ڈگری فرجی ہے جب دلی کے مکہ منتری نے کہا ڈگری فرجی ہے تو پردان منتری نے کہا یہ مکہ منتری فرجی ہے اور جب پتا کانجریس کا چلا دکھوٹر جیسی بولے تو کیسے کیسے معاملے ہو گئے بڑے عجیم مور پہ ہمارا دیش آگیا یہ اس لیے آ گیا کہ مو میں رام بھگل میں چھوئی اس لیے آ گیا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں آزان دیتے ہیں سنتے ہیں لیکن جو پیغمبر اسلام کا میسیز تھا جس میسیز کو دینے کے لیے اوپر والے نے انہیں دھردی پہ بھیجا انہیں کہا اگوبا گخشی اس سے ہم ادھر ادھر ہو گئے ادھر ادھر ہو گئے ادھر ادھر ہو گئے مولائے کائنات کو جاننے کے لیے نیجور بھالا گا پڑھو آپ پڑھئے گا ایک ایک شبھ ایک ایک لفظ ایک ایک سینٹنس کیسے دوستوں کے ساتھ رہا جائے یہ مولا علی بتاتے ہیں کیا سلوک پڑھوسی کے ساتھ کیا جائے یہ مولا علی فرماتے ہیں اور دوستوں کی بات چھوڑیے دشمنوں سے کیسا سلوک کیا جائے یہ مولا باتے ہیں جو مولا انسانیت کی بات کرتے ہیں محبت کی بات کرتے ہیں خدمت کی بات کرتے ہیں وہ کیول مولائے مسلمین کیسے ہو سکتے ہیں اور اگر ہوتے تو انہیں مولائے مسلمین کہا جاتا مولائے کائنات کا کہا جاتا تو انہیں مولائے کائنات ہے تو تمہیں مولائے ہم نہیں ہونا بات خدم ہو لائے اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ راجہ دشرت کے پتر شریرام بھگوان نہ کہلاتے اگر بجرین والی نہ ہوتے اور اسلام دنیا میں نہ پھیلتا اس قطر جو مولا علی تو میرے دوستوں بجرین والی والے اور علی کے چہنے والے مل جائیں تو سارے پوری دنیا اب میں مولا کی شان میں وہ پڑھنے جا رہا ہوں جس سے میرے جان کو پھنس پہ جانی ہوئے اب کی جو دعائیں ہیں وہ مجھے طاقت دیتی ہیں اس لئے میں اپنی بات چھپ کے نہیں کرتا کیونکہ جو بات چھپ کے کی جائے وہ اچھی نہیں ہوتی کہیں نہیں گڑ بڑا ہے تو ہاتھ کڑے کریے گا میرے لئے دعائیں دیجئے گا اور اس کی بارگاہ میں ہم سب ہیں فلک سے جو پر آیا فلک سے جو پر آیا زمین کا وہ ستارہ ہے جسے سمجھا نہیں کوئی خدا کا وہ اشارہ ہے جسے سمجھا نہیں کوئی خدا کا وہ اشارہ ہے آت پر ہو جائے کہ جسے سمجھا نہیں کوئی خدا کا وہ اشارہ ہے نبی نورا خدا ہے دا علی نورے نبی سمجھو نبی نورا خدا ہے دا علی نورے نبی سمجھو نبی نورا خدا ہے سمجھا سمجھوا سمجھا نہیں سمجھا نہیں با árبالا خدا کا دون ری Komm Task با árبالا با árبالا ساکستان مجھوڑا 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 نبی قرآن مجھوڑا ہے آلی قرآن تکی سمجھو اور یہاں سے سعودی تک آبا جنجی ہے نبی قرآن مجھوڑا نہ اسے کم قبارہ تھا نہ اسے کم قبارہ ہے اور میرے سینے کی دھرکن ہے میری آنکھوں کے تارے ہیں میرے سینے کی دھرکن ہے میری آنکھوں کے تارے ہیں سہارا بے سہاروں کا نبی کے وہ دلارے ہیں سہارا بے سہاروں کا نبی کے وہ دلارے ہیں سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا علی جتنے تُہارے ہیں علی اپنے ہمارے ہیں اور میرے دوستوں مولا کے دیوانوں سمات کیجئے گا جو لوگ کہتے ہیں کہ کس طرح سے دین پھیلا میں بتانا چاہتا ہوں کیسے کہ سبق تُو نے محبت کا ہر ایک انسان کو سکھلایا سبق تُو نے محبت کا ہر ایک انسان کو سکھلایا رزق جیتی کو بھی بخشا دین دنیا میں پھیلایا ایسے تھوڑ رہی ہے رزق جیتی کو بھی بخشا دین دنیا میں پھیلایا بات کرے کر لینا دعا کے لیے روا قربان تو مسکے شارے پر میرے مولا Artالی مولا میرے مولا میرے مولا Animola کو بخشا موزشrium موزش موزش اور سبات کیجئے کہ سمندر درد کا اندر مگر میں پی نہیں سکتا اور یہ میں اولائے کائنات کی شام میں پڑھ رہا ہوں سمندر درد کا اندر مگر میں پی نہیں سکتا لگے ہوتا پہلے پر لگوں کو سی نہیں سکتا کہ زمانہ کچھ بھی کہے اس کا ہے کام نہ کر اور جسے زمین نہ مانے اسے سلام نہ کر زمانہ کچھ بھی کہے اس کا اکرام نہ کر اسے سمیر نہ مانے اسے سلام نہ کر کہ سمندر درد کا اندر مگر میں پی نہیں سکتا لگے ہوتا پہلے پر لبوں کو سی نہیں سکتا اور یہ آخری مسئلہ بیشہ رہا ہوں کہ لگے ہوتا پہلے پر لبوں کو سی نہیں سکتا علی ملال علی کے عشق کی یہ داستہ سن لو علی کا ذکر نہ ہوتے یہ بندہ تھی علی ملال علی کے عشق کی یہ داستہ سن لو علی کا ذکر نہ ہوتے یہ بندہ جی نہیں سکتا اور میرے دوستو آخر میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں تمام ناجنیتک دلوں کو ان لوگوں کو جو وحیات ویان بازی کر کے اس دیش کی اقتہ کو توڑنا چاہتے ہیں جو کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں یہ دیش نہ تو ان کا ہے جو گویاکور سے کہتے ہیں کہ یہ دیش کیول ہندووں کا ہے اور یہ دیش نہ ان کا ہے جو ہیدر آوال سے کہتے ہیں کہ یہ دیش کیول مسلمانوں کا ہے یہ دیش کاندھی کا دیش ہے بھگت سنگھ اور اشفاق اللہ کا دیش ہے یہ دیش نہروف صداش کا دیش ہے یہ حسینیت میں مشواس رکھنے والے حسینیوں کا دیش ہے کہ ہمارا بھی وطن ہے یہ اور یہ سندیش چھولہ سے دلی جانا چاہیے اور تمام کوری دنیا میں جانا چاہیے کہ ہمارا بھی وطن ہے یہ نہ یوں کم آنکھ کر دیکھو ہمارا بھی وطن ہے یہ نہ یوں کم آنکھ کر دیکھو مگر تم پھانک کر دیکھو یہ ان کو کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے بیمار چاہ رہے آج کا ایک بی جے پی کے مہتما بولے کے بھی تم بہت بول رہے ہو تمہارے علاج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے دلی میں میں نے کہا بھئی پہلی بات تمہیں بیمار نہیں جو میرے علاجوں کا دو انہوں نے کہا نہیں تم بہت بول رہے ہو میں نے کہا تھوڑا پرداز منتری کو بھی سمجھا دھو نا یہ سا یہ دیش بڑا مچھت رہے اس دیش نے دس سال ایسا پرداز منتری دیکھا جو بولتا ہی نہیں تھا کہ ہمارا بھی وطن ہے یہ نہ یوں تم آگ کر دیکھو ذرا کر بھی تبائی ہے مگر تم تھاک کر دیکھو ہمیں بدنا مکترنے سے بھلا کیا فائدہ ہوگا محبت کے خزانے ہیں دلوں میں چھاک کر دیکھو محبت کے خزانے ہیں دلوں میں چھاک کر دیکھو میرے دوستو میں مولا کی بانگا میں آیا بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ آپ نے مجھے سنا میری عزت افجائی کی یقین مانئے میں بہت بڑے بڑے جلس کو اٹینڈ کرتا ہوں ایک ایک لاس دو دو لاکھ تین تین لاکھ ابھی گجرات میں تھا تین دن پہلے تین لاکھ سے بھی زیادہ کم اجما اس کے بعد میں آندر پردیش میں ویجے وڑا سے آگے مچھلی پٹنم میں تھا ہمارے وہ کہاں چلے گئے ہمارے سلیم بھائی وہ بھی تھے مچھلی پٹنم میں تو جو حیدر آباد حیدر آباد سے بانسو کلومیٹر ویجے وڑا اس کے بعد مچھلی پٹنم منارس میں تھے حسن احمد صاحب کے ساتھ جاتے ہیں تشریف کرنا ہے ہمارے بیٹے کی طرح بلکل بیٹے ہی ہیں ولی صاحب ایک بار یہ سروار اللہ اللہ لیکن آپ یقین ماننا میں بات سچی کر رہا ہوں لاکھ لاکھ دو دو لاکھ کا بجما میں نے دیکھا ہے پر جتنے اتمنان اور محبت کے ساتھ میں یہاں پڑھ رہا ہوں مجھے اس ساتھ ہمارا ملک ایک بڑا خوبصورت گلدستہ ہے اور یہ محبت کی ڈوڑ سے بتا ہے یاد رکھنا اگر یہ دوڑ ٹوٹ لئی تو یہ گلدستہ بکھر جائے ہمیں اس دوڑ کو ٹوٹ لے نہیں دینا ہے اس گلدستے کو ایسے ہی محفوظ رکھنا ہے کسی بھی قیمت پر ہمیں حضرت امام حسین کی جو نصیت ہیں جو ان کی باتیں ہیں جو ان کے میسیج ہیں وہ یہی سکھاتے ہیں کہ کسی کے دل کو دکھانا نہیں ہے لیکن کسی کے ظلم کے آگے سر بھی چھکانا ہے یہ میسیج ہے کہ کسی کے دل کو دکھانا نہیں ہے لیکن کسی کے ظلم کے آگے سر بھو چھکانا اسی خیال اور اسی جذبات کے ساتھ میں آپ سے رخصتی چاہوں گا میں دعا کرتا ہوں مولا کائناس سے کہ آپ کے گھر آپ کے آنگن آپ کے دامن خوشیوں سے بھری رہے آپ کے راستے میں کوئی کانٹا نہ لگے آپ کے پاؤں کو کوئی کانٹا نہ چکھے اور اگر بھولے سے بھی آپ کے پاؤں کو کانٹا لگے تو جتنی چوند تمہارے باؤں کو محسوس ہو تیرا میرا شیشے کا گھر میں بھی سوچوں تو بھی سوچ تیرا میرا شیشے کا گھر میں بھی سوچوں تو بھی سوچ پاکستان سے شائر آئے ہیں وہ چلے گے شائر یہ میسیج پاکستان والوں کو بھی جانا چاہیے کہ تیرا میرا شیشے کا گھر میں بھی سوچوں تو بھی سوچ پھر دونوں کے ہاتھ میں پتھر میں بھی سوچوں آپ کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ اوم شانتی شانتی شانتی